بڈن کا بقیدہ خاص کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے جان کے عذاب کی ڈینگی ہے جو کہ جان کا عذاب ہو گیا ہے ڈینگی سے ڈرنا نہیں ہے ہر حال میں لڑنا ہے چومیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں بیس افراد میں ڈینگی پایا گیا ہے جبکہ پنجاب کے اسپتالوں کی بات کی جائے تو چومیس گھنٹوں میں ڈینگی کے کل چار سو سے زائد مریض کنفرم ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب میں دو سو انتیس ڈینگی کے نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایک سو بہتر کو ڈس آس کر دیا گیا ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ صوبے بھر کے اسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ ڈینگی کے آج مریض انتہائی نگے داست میں ہیں یکم جنوری سے تیرہ اکتوبر تک ڈینگی سے دس امبات ہوئیں جبکہ ایک سو پندرہ مقامات ایسے ہیں جہاں سے ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر مقدمات ترچ ہوئے سترہ افرات گرفتار دینگی لاروہ کی موشوگی پر ایک ہزار دو سو انیس افرات کو بوننگ نوڈی سے چاری کیے گئے بارہ مقامات سید بھی کیے گئے ہسپتالوں میں دینگی تیسٹ کی سہولت مفت فراہم کی جا رہی ہے مہکمہ صحیح کی جانت سے بریف کیا گیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام بتائی گا کیا صورتحال ہے دینگی کے حوالے سے ہسپتالوں میں جی بلکل دینگی کے حملے شہر میں بدستور جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر بیس اور مریضوں کے اندر جو ہے وہ دینگی کی تصدیق ہوئی گزشتہ روز دینگی کے زد میں آ کر ایک شہری جو شیخپورا کا رہائشی تھا میوہ اسپتال میں زیر علاج تھا وہ جان کی بازی بھی ہار گیا ساتھی ساتھ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ شہر کے اندر بیس اور مریضوں میں دینگی کی تصدیق ہوئی اس وقت شہر میں جو کل ڈینگی کے پیشنٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تین سو سولہ ہو گئی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں سب سے زیادہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر کیسز سامنے دیکھنے میں آئے تقریباً ایک سو پت ایک سو ستر کے قریب افراد کے اندر جو ہے وہ ڈینگی کی تصدیق ہوئی اسی طرح دیگر شہروں میں جو ہے وہ سیالکوٹ سے تین نارووال سے تین پاک پتن سے دو شیخوپورا سے ایک اب تک جو ہے وہ اب تک ایک سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً دس کے قریب افراد جو ہے وہ ڈینگی کی زد میں آ کر جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں محکمہ کی جانب سے جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تمام تشخیصی سہولیات فرام کی جا رہی ہے دینگی پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ مکمل تیاریاں ہیں لیکن یہ ڈینگی کے بدستور حملے جو ہیں اور اموات ہونا جو ہے یہ یقیناً محکمہ صحت کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوالیاں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی نشکاری کا معاملہ سامنے آنے پر پنجاب حکومت نے اسمبلی کا اجلاس فوری نام بلوانے پر غور شروع کر دیا ہے آپوزیشن ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث فوری اجلاس نام بلوانے پر غور کیا جا رہا ہے سرکاری اسپتالوں کی نشکاری کا ایکٹ اسمبلی سے منظور کروانا ہے حکومت ایکٹ کی منظوری کے لیے آئندہ ہفتے اجلاس بلوانا چاہتی تھی ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا رہے گے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی نشکاری کا معاملہ پنجاب حکومت نے اسمبلی کا اجلاس فوری نام بلوانے پر غور شروع کر دیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے علی اکبر سے جی علی اکبر بتائے گا یہ بالکل سرکاری اسپتالوں کی نشکاری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آئندہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں بلائے جائے اور اس میں جو ہے وہ ضروری جو قانون سازی ہے وہ کی جائے کیونکہ یہ ایکٹ جو ہے وہ پاسٹ کر دیا گیا اور ایکٹ کے بعد ضروری ہے کہ اس کو پنجاب اسمبلی سے بھی تین ماہ کے اندر اندر منظور کرائے جائے اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جاری تھی کہ قائمہ کمیٹیوں کی منظوری کے بعد جو ہے اس کو بقیدہ دور پہ پنجاب اسمبلی سے منظور کرا لیا جائے سے استیفہ دینے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز اور جو دیگر جو تنظیمیں ان کی جانب سے بھی اتجاج کیا جا رہا ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب سملی کا اجلاس فوری طور پر نہ بلوایا جائے پہلے جو ہے تمام سٹیک ہورڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کے بعد اجلاس کو بلوا کر جو سرکاری ہسپتالوں کی نچکاری کا قانون ہے اس پر طور پر پنجاب آگے بڑھے آپ کو بتائیں آزادی مارچ کی کچھ بات کریں تو صدر نون لیگ شہباز شریف سے تین رکنی وفت تشکیل دے دیا ہے وفت کی قیادت پارٹی سیکیٹری جنرل احسن اقبال کریں گے وفت میں انجینئر امیر مقام اور مریم اورنگزے بھی شامل ہیں وفت آج مولانا فضل رحمان سے رات آٹھ بجی پشابت میں ملاقات کرے گا جبکہ وفت آزادی مارچ بھی شرکت کے بارے میں حکمت عملی سے بھی مولانا کو آگاہ کرے گا مزید آپ کو بتاتے شرک کے قائد نواز شریف کے خط کی روشنی میں وفت حکمت عملی سے بھی آگاہ کرے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر دے چلیں آزادی مارچ کے حوارے سے صدر نون لیگ شہباز شریف نے تین رکنی وفت ہے جو کہ تشکیل دے دیا ہے اور وفت کی قیادت پارٹی سیکیٹری جنرل احسن اکبار کرے گی وفت میں انجینئر امیر مقام اور مریم مورنگ زیب بھی شامل ہے جبکہ وفت آج مولانا فضل الرحمان سے رات آٹھ بجے پشاور میں ملاقات کرے گا ابھی آپ کو بتائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھی پرویز الائی سے وخلا کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے سلفکار احمد جن کی قیادت میں ملاقات ہوئی جی ہاں اس موقع پر آپ کو بتائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی میں ان خیالات کا اظہار کیا کہ ہماری سیاست کا محور مقصد عام غریب آدمی کی خدمت ہے جب بھی موقع ملتا ہے ہم ترجیحی بنیادوں پر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرتے ہیں چودی پرویز الائی کی جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الائی سے وخلا کے وفت نے ملاقات کی ہے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل دل فکار احمد کی قیادت میں وفت نے ملاقات کی فیصل ٹاؤن سے خبر شامل کریں گلبرگ زوند زامیہ کا تجابوزات کے خلاف کریک ڈاؤن فیصل ٹاؤن فلیک سے محلی کا تجابوزات قبضے میں لے لی گئی ہیں جبکہ ان ستاتے تجابوزات آپریشن کی قیادت زونل آفیسر ریگولیشن آمیر اختربٹھ نہیں کی ہے چیف آفیسر ایم سی ایل علی عباس کی ہدایت پر یہ آپریشن کیا گیا ہے آمیر اختربٹھ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاریس کاؤنٹرز تیرہ ریڈیاں اور نو پھٹے کب سے ملے تجابوزات سے مطالق پاکستان سیٹیزن پورٹل کی تباہم تر شکایات جو کہ نمٹا دی گئی ہیں گلبرگ زوند انتظامیہ روزانہ کے بنیاد پر تجابوزات کے خلاف آپریشن کر رہی ہے جہا تجابوزات سے مطالق شکایات کو ترجیب بنیادوں پر نمٹایا جاتا ہے زونل آفیسر ریگولیشن کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں راہو دلشاہت سے راہو دلشاہت بتائے گا کاروائیاں جا رہی ہیں بلکل جی پاکستان سیٹیزن پورٹل پر تجابوزات کے خلاف بڑھتی ہو شکایت پر گلبرگ زوند انتظامیہ کو بھی تجابوزات کے خلاف آپریشن کا خیال آہی گیا ہے آپ کی اپتہ ہیں کہ فیصل ٹاؤن کے جو فلیٹس ہیں وہاں پر اسے ملکہ سرویس روڈ پر یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے جس کی قیادت زونل آفیسر ریگولیشن آمیر اختر بٹ نے کی ہے اور اس میں چالیس جو کاؤنٹرز ہیں وہ قبضے میں لیے گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تیرہ ریڈیاں اور نو پھٹے جو ہیں وہ قبضے میں لیے گئے ہیں آپ کی اپتہ ہیں کہ اس حوالے سے زونل آفیسر ریگولیشن آمیر اختر بٹ کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ تمام تر جو شکایات پاکسن سیٹیزن پورٹل پر محصول ہوتی ہیں وہ فرسٹ پرورٹی کی طور پر ان کو جو ہے وہ ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جاتا ہے اور اب کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ اس حوالے سے پینڈنگ نہیں ہے پاکسن سیٹیزن پورٹل پر لہٰذا یہ آپریشن جو ہے وہ چیف آفیسر میٹرو پورٹن کا آپریشن سید علی عباس بخاری اور ایمو ریگولیشن زبیر وٹو کی ادایت پر روزانہ کی بنیاد پر کنڈکٹ کیا جاتا ہے تاہم تجاوزات کے حوالے سے جو میٹرو پورٹن کارپیشن کی پالیسی ہے جو بالکل واضح ہے اور تجاوزات پر زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر گلبرگ جون انتظامیاں جو ہے مختلف مارکٹس اور مختلف روڈ سے تجاوزات کے خواب میں تجاوزات کاروائیہ جا رہی ہے بہت شکریہ رہا عزل شاہد حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے خبر دیں گے آپ کو کوٹ خواجہ سعید سے جہاں پر میٹرو پورٹن کارپیشن کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شہر بر میں آپریشن جادی ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے نگرانی ایم او پلاننگ نہیں کی ہے بیلڈنگ پلاننگ کی عدم منظوری پر پانچ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے جبکہ آپریشن کے دوران سترہ دکانوں کو سرب مہر کر دیا گیا ہے ایم او پلاننگ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے ایم سی ایل ہیڈکوارٹر زونز میں ونڈو سیل تشکیل دیا گیا ہے جبکہ غیر قانونی تعمیرات ایم سی ایل کنٹرول ڈیریاز میں نہیں ہونے دیں گے ایم او پلاننگ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جبکہ شہری بلڈنگ پلاننگ کی منظوری کے لیے متعلقہ زونز میں نقشہ جمع کرائیں رانہ نبید اختر کی جانب سے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اور بلڈنگ پلاننگ کی منظوری کے مرحلے کو آسان بھی بنا دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ کوٹ خواجہ سعید اور میٹوپورٹن کوپریشن کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے غیر قانونی تعمیرات کے آپریشن کی نگرانی ایم او پلاننگ نے کیا ہے جبکہ بلڈنگ پلاننگ کی ادر منظوری پر پانچ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے آگے پڑھے آپ کو بتائیں بلا تاتل بجلی کی فرہامی کے لیے ٹاؤنشپ ڈیویجن میں تعمیراتی کام جا رہی ہے کوٹ لکپت اطراف میں بر کی لائنوں پر تعمیراتی کام کیا گیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا جی بالکل لہور الیکٹر سپرائے کمپنے کی جانب سے سارفین کو بلا تاتل بجلی فرہام کرنے کے لیے شہر بر میں تعمیراتی اور ترقیاتی جو کام ہیں ان کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا ہے مختلف مقامات پر بجلی کو چھے سے آٹھ گھنٹے بند کر کے مینٹینس کا کام کیا جا رہا ہے آج ٹاؤنشپ ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں نا صرف ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن لائنز سے تکرانے والی جو درختوں کی ٹہنیاں ہیں ان کی کٹائی کی جاری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لائنوں کی مینٹینس ہے گریڈ سٹیشن کی مینٹینس ہے اس کا کام بھی کیا جا رہا ہے آج ایکسین ٹاؤنشپ چودری محسین علی نے اس تمام جو ہونے والے کام اس کی نگرانی کی ہے اس حوالے سے مہم ان سے بات بھی کرتے ہیں چوہیسا مجھے ہی بتائی گا مینٹینس کا مقاصد کیا ہے اور محسنگ درما کی بلخصوص تو یہ تیاری ہوتی ہے لیسکو اپنی کر دی ہے اس سے سارفین کو کیا فوائد ہوتے ہیں اور کمپنی جو ہے اس کو کیا اس سے حاصل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیفرک سیکٹری لیسکو جناب مجھاوٹ پر بیش چٹا صاحب کی عدیت پر یکم اکتوبر سے مینٹینس کا پیروگرام شروع کیا گیا ہے اس میں ہم جو فرسٹ فیز میں جو ہے نا ٹری کٹنگ کر رہے ہیں جو بھی لینے لینوں کے ساتھ ہماری درستوں کی شاہریں تچ ہوتی ہیں اس کو ٹریپنگ آتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو جو بجلی کی سپلائی میں اس میں تحت تل آتا ہے اس کی سپلائی کے لیے دیورین مینٹینس سیزن 11 کے بھی لینوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں اور اس دوران ہمارے جو گریڈز ہیں ان کی بھی شاہرڈانز ہو رہی ہے اور اس طرح گریڈوال اپنے سسٹم کی پرہنسارم کی اور 132 لینوں کی مینٹینس کرتے ہیں اور اپنے ہٹیوالٹی سسٹم کی اس دوران اپنی میٹریز کرتے ہیں تاکہ آنے والے گرمیوں کے موسم میں سارفین کو بلا تحت تل بجلی سپلائی کی بہت شکرہ موجود تھے ایکسینڈ ڈاؤنشپ موجودری موسنیلی جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ لیسکو چیپ مجاہد پروے چٹھا کی حدائیات کی روشنی میں موسم گرمہ کی تیاریاں وہ کی جاری ہیں مینٹینس کا کام کیا جاری ہے وہ درخت جن کی تہنیاں ٹرانسمیشن اور ڈسٹیویشن لائن سے ٹکرا رہی ہیں ان کو کٹا جا رہا ہے تاکہ ٹریپنگ کے واقعات رونڈوانا ہوں اور سارفین کو موسم گرمہ میں بلا تحت تل بجلی کے اپراہمی یقین نہیں بنائی جا سکتا ہے شاہد ندیم سپرا بہت شکریہ تفصیلات سے آقا کرنے کے لیے کوٹ لکپت سے خبر ہے جہاں پر ایس کے فاؤنڈیشن کی جانب سے پولیو ڈینگی بینڈگل کیمپ کا ان ایک آت کیا گیا ہے گورن پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کی پولیو اینڈ ڈینگی آگاہی مہم میں شرکت جبکہ پروین سرور نے خانہ بدوشوں میں آٹھے کے تھیلے تہاش بھی تقسیم کیے ہیں اور برد کے خاتمے میں اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی پروین سرور نے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا مزید کہا کہ ہم سب کو اجتماعی حیثیت میں سوشل کام کرنا ہوگا پانی اور صفائی کی انتظامات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے صاف پانی کے لیے مختلف مقامات میں پلانٹس لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے پقار امام سے جی فخر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے جبکل کور لگبت کے علاقے میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور میڈیکل کیمپ جو لگائے گیا ہے یہ خانہ بدوش لوگوں میں خاص طور پر پولیو ویکسینز کے لیے اور ڈینگی کے لیے خاص طور پر یہاں پر لگایا گیا ہے جس میں بیگم سرور جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں میڈم بتائیں کہ یہ کیا سگنیفیکنس ہے اس کی اور کیا کہیں گے کس حد تک یہ امپورٹنٹ ہے یہاں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ڈینگی کے لیے اور پولیو کے لیے جو یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ ایسا ہے ایس کے ایس کے فانڈیشن اور اور آر سی آل گریس نے مل کے گورنمنٹ کی مدد کانے کے لیے یہ کیمپ لگایا اور ابھی یہاں کا جو لیڈی ان چارج ہے جو ہیلس ورکر ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا بھی کچھ ان کے جو لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں ان کے بہت سارے رشتے دار شادرہ میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کے اچھے خاصے گھر بھی ہیں اور ایک دو دن پہلے ان کی فوت کی ہوگی کسی کی تو وہ باڈی بھی وہاں وہ لے کے گئے ہیں تو بہت سارے یہاں سے جو لوگ اب وہاں جا سکتے ہیں پر ان کو ایک تو ان کو کچھ لوگوں کو عادت ہوگی اس طرح رہنے کی اور کچھ لوگوں کو یہ پاس باکے گھر نہیں ہے جو میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو دیکھیں اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں اپنے رشتے دار کے پاس جا سکتے ہیں تو آج پولیوں کے حوالے سے اور ڈنگی کے حوالے سے انجیکشن لگائے جائیں گے اور تھوڑے سے بکس وغیرہ اور بچوں کو گجیس دیے جائیں گے اور یہ سارا انہوں نے کیا ہے بتائیں کہ اس چیزوں کا یہاں پر آپ نے دیا ہے گفٹ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں کچھ راشن کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی یہاں پر مہیا کر رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہ چھوٹی سی ایفرٹ ہے ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی اور اس کے اندر ہم لوگوں نے سار فیملی کے لیے آٹے کی بوریاں ہیں بچوں کے لیے گفٹ ہیں گوڈی پیکس ہیں ساری چیزیں ہیں ایک طرح سے ان کو کہہ لیں کہ موٹیویٹ ہم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں اور آ کے ہماری بات سنیں اور ڈنگی اور پولیو سے بچنے کے لیے ہم ان کو طریقے بھی بتا رہے ہیں اور موٹین کے ساری کوئلز جو ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں بلکل ان میں جوہن کا یہی کہنا ہے کہ ڈسٹریبیوشن جاری ہے ڈنگی سپری ان کو دیئے جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ راشن دیا جاری ہے گفٹ بھی ہے اور خاص طور پر پولیو کی ویکسینیشنز جو ہیں وہ یہاں پر کی جاری ہیں تاکہ ان یہاں پر جو لہنے والے لوگ ہیں وہ بھی بیماریوں سے بچ سکیں اور جو سسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہاں تک جو بیماریاں چنریٹ ہوتے ہیں سیر امام آپ کا بہت شکریہ رکھ کریں گے الہمراہ کا راج پود بھٹی ایسوسیشن کی جانب سے نشان حیدر کشفیر کانفرنس کا نکات کیا گیا تقریب میں نشان حیدر کا احزاز پانے والے شہدہ کی علیخانہ کی شرکت سابق گورنر رفیق رجوانہ شیئرمن راج پود بھٹی ایسوسیشن رانہ رشید نے شرکت کی اسی حوالے سے جانتے ہیں عثمان علیم سے جی عثمان راج پود بھٹی ایسوسیشن کی جانب سے الہمراہ میں نشان حیدر پانے والے جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے اندر کشمیر سے اظہاری جگجہتی کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کروائی جائے گی کیا کہنا ہے بھٹی ایسوسیشن کا اس بارے میں اور اس کانفرنس کا منقب کروانے کا جو مقصد ہے سال ہی یہ کانفرنس جو ہے یہ منقب کروائی جاتی ہے راج پود بھٹی ایسوسیشن کی جانب سے تو شہدہ کی فیملیز کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے تو جو بانی ہیں جو چیئرمین ہیں سابق ایس ایس پی ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کیا کہا کہنا ہے جی بتائیے گا کہ یہ جو کانفرنس منقب کروائی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ ہمارے جو نشان حیدر جن لوگوں نے لیے ہیں سب سے بڑا آرمی کا اعتاد ہے شہیدوں کا بڑا مقام ہے شہیدوں کے سردار ہے ان کی خدمات کو سہرانے کے لیے ان کے عزیزوں اور قارب کو ہم لوگ ملاتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان کی خدمات کو سراتے ہیں اور ان کی موارک بات دیتے ہیں ازازات پیش کرتے ہیں ارساد راستے سے شروع تھا پہلے راڑا ڈاکٹر ڈکسراللہ صاحب جو آئی این ٹی کے سپیشلس تھے انہوں نے آغاز کیا تھا بعد زہاں بعد زہاں سیکورٹی ریزر سے یہ سسرا بند ہو گیا کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے پرویشن نہیں دی تو اب آشاءاللہ کئی دنوں بھراد سادھگار ہوئے ہیں اچھے تو سر آگے جو آنے والا دور ہے اس میں بھی راجبود بھٹی اسوسییشن کی جانب سے اسی طرح یہ کانفرنس کا نکار کلتا رہے گا انشاءاللہ ساری جندگی کلتا رہے گا جب تک یہ قاہم ہے دنیا بلکل ان کا کہنا ہے کہ راجبود بھٹی اسوسییشن کی جانب سے شہدہ کی فیملیز کے لیے یہ جو کانفرنس منعقد کروائی جاتی ہے خاص طور پر نشان حیدر پانے والے جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز کے لیے کانفرنس منعقد کروائی جاتی ہے تاکہ ان کو مبارک بات دی جا سکے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جو کانفرنس منعقد کروائی گئی ہے اس میں شہدہ کی فیملیز کی جو بڑی تعداد ہے انہوں نے شرکت کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے جو سالوں میں کانفرنس منعقد کروائی جاتی رہی ہے اسی طرح آئندہ جو آنے والے سال ہیں اسی طرح کانفرنس کا انعقدہ ہے وہ آتا رہے گا فہاد بھٹی بہت شکریہ ورکم بیک وزیر سہت نے آن لائن پوسٹ دیکھ کر پانچ سالہ بچے کا علاج شروع کروا دیا ہے واجد علی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے انتہائی تخلیف میں ہے وزیر سہت کا ایم ایس بہاول پور وکٹوریا اسپتال کو فوری بورڈ تشکیل دینے کا حکم کل میڈیکل بورڈ پانچ سالہ بچے واجد علی کا معاینا کر کے ریپورٹ پیش کرے گا جبکہ مریضوں کا بہتری علاج مالجہ یقینی بنا کر ریلیف دیں گے وزیر سہت کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں واجد علی کا بہتری علاج کر کے بیماری سے چھٹکارہ دلوایا جائے گا آپ کو بتائیں کہ ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے کہ وزیر سہت نے آن لائن پوسٹ دیکھ کر پانچ سالہ بچے کا علاج شروع کروا دیا ہے واجد علی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا انتہائی تکلیف میں ہے وزیر سہت کا ایم ایس بھاولپور ویکٹوری اسپطال کو فوری بورٹ تشکیل دینے کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ کل میڈیکل بورٹ پانچ سالہ بچے واجد علی کا معاینہ کر کے ریپورٹ پیش کرے گا مریضوں کا بہتری علاج مالجہ یقینی بنا کر ریلیف دیں گے وزیر سہت کے جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ڈاکٹر یاسمن واشد کا یہ بھی کہنا ہے کہ واجد علی کا بہتری علاج کر کے بیماری سے چھڑکارہ دلوائی آسائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر سہت نے آن لائن پوسٹ دیکھ کر پانچ سالہ بچے جس کا نام واجد علی ہے اس کا علاج کا اعلان کر دیا ہے اور ویکٹوری اسپطال کو فوری بورٹ تشکیل دینے کا حکم دیا گیا ہے اکاؤنٹس گروپ آفیسرز گلے داون کوپیٹیو سوسائٹی کے سالانہ الیکشنز اتحاد گروپ جھنڈا کے نشان اور الخدمت گروپ پھول کے نشان پر مدے مقابل ہیں اتحاد گروپ کے چوتری اختر خدمت گروپ کے امین بیگ میں مقابلہ ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ساؤت بٹ سے جی ساؤت بٹ آج بالکل آڈٹ گروپ آفیسرز گلے داون کوپیٹیو سوسائٹی میں سالانہ الیکشنز کا نقاط کیا گیا ہے ایک سو ستاسی ووٹرز اپنا حق کے رائے دے استعمال کر رہے ہیں الخدمت گروپ اور دوسرا جو گروپ ہیں وہ یہاں پر مدے مقابل ہیں جھنڈے اور پھول کے نشان کا یہاں پر مقابلہ جاری ہے پریزرٹنگ آفیسر جعوید ہنجرا موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جعوید صاحب بتائیے گا کوپریٹیو دپارٹمنٹ کی سوسائٹیز یہاں پر کام کر رہی ہیں کیا سپیرٹ ہوتی ہے کوپریٹیو کے لاوز کیا ہوتی ہیں اور کن قوانین کے تحت ان سوسائٹیز کو گورن کیا جاتا ہے جس طرح یہاں پر آج الیکشن ہو رہے ہیں جی یہ ایکچولی کوپریٹیو سوسائٹیز جتنی بھی ہیں ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سپیرٹ اور جمہوریت کا جو سپیرٹ ہے اس کے تحت الیکشن کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں اور جو بھی ایم سی آتی ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے جتنے بھی افیرز ہیں فائنانشل افیرز ہیں یا پلار ٹرانسفر کے افیرز ہیں ان ساروں کو ہینڈل کرتی ہے تو اتحاد اور آل خدمت گروپ ہیں دونوں میں پیسفل طریقے سے اچھے طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں کوپریٹیو کا سٹاف ہے وہ سارے کنڈکٹ کروائے ہیں اور ہم ہوب کرتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے نو بجے سٹارٹ ہوگا ہے الیکشن اور چار بجے اس کا انڈ ہوگا اور پھر کاؤنٹنگ کی جائے گی اور ہوب کرتے ہیں کہ جو بھی گروپ اتحاد یہ آل خدمت گروپ میں سے ون کرے گا وہ اس رسپونسیبیلٹی کو اچھے طریقے سے لے کے چلے گا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ نو بجے الیکشنز اوپن کیے گئے تھے چار بجے تک بوٹنگ کی جائے گی اس کے بعد بقاعدہ طور پر کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ کون سا پینل ون کی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی پینل ون کرے گا اس سے یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ سوسائٹی کے میمبران کی بہتری کے لئے کام کریں گے اور سوسائٹی میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے یا دیگر کوئی مسائلت کرنے میں اپنا کے لئے بہت شکریہ ساؤت بات پنجاب حکومت نے نا جاہا اس منافع خوری کی شکایت درج کرانے کے لئے ٹال فری نمبر جاری کر دیا ہے سارفین ٹال فری نمبر 0800-02345 اور واتس ایپ نمبر 0307-0002345 پر شکایت درج کرانے پر انتظامیہ دو گھنٹے کے اندر کاروائے کرے گی جبکہ پرائیس کنٹرول ایتھارٹی بنائی جائے گی اور اسیمبلی میں پرائیس کنٹرول بن لانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر سنت اصلم اقبال کے مطابق قیمتوں کی چیکنگ کے لئے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ ہی مارکٹ میں جائے گا اگر اس کا کوئی اہلکار مارکٹ میں قیمتیں چیک کرتا نظر آیا تو پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا انہوں نے کہا کہ پرائیس کنٹرول میکنزم کو مستحکم کرنے کے لئے پرائیس کنٹرول ایتھارٹی بنائی جائے گی عام آدمی کو اشیاء ضروریہ کہ اس استعدام و فراہمی کے لئے ذریعی فیر شاپس کا بھی نیا نظام لارہے ہیں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ غیر ضروری منافع خوری پر پہلے وارننگ دی جائے گی اگر منافع خور باز نہ آئے تو پھر قانون کے مطابق کا روائی کی جائے گی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شادمان اتوار بازار میں صورتحاد یہ ہے کہ غیر مایاری اشیاء کی فروغ دھڑلنے سے جانی ہے اتوار بازار بھی مسائل پر شہریوں نے شکایات کے امبات لگا دی ہے شہریوں کی ریٹ لیسٹ آویزہ نہ کرنے اور اسٹال ہولڈرز کے روائیے کی شکایات بھی سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے رزوان نکوی سے جی رزوان بتائے گا اس وقت ہم شادمان اتوار بازار میں موجود ہیں اور یہاں پہ شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ روزمرہ کی اشیاء کی خریداری میں مصروف نظر آتی ہے یہاں پہ موجود شہریوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اشیاء کا میار بالخصوص سبزیوں کا میار جو ہے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ریٹس میں بھی عام مارکیٹ کی نسبت زیادہ فرق یہاں پہ نظر نہیں آتا ہے شہریوں نے یہاں پہ شاپ کیپرز کے رویے کی بھی شکایات کی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو کہ یہاں پہ خریداری کر کے آئے ہیں ان سے بات کریں گے اچھا آپ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ انتظامیہ کے سٹال پہ جا کے کچھ کمپلینٹ کر رہے تھے تو کیا آپ کا گلہ ہے شاپ کیپرز گلہ یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ مجھے اس کالٹی کی چیز چاہیے دو تین دفعہ میں نے ان کو ارگو کیا انہوں نے کمنٹس ہیا اور ان کا جو ایٹی چھوٹ تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے بلکل غیر محضبانہ قسم کا جس میں ہم لوگ ناقابلے برداشت تھے کہ ایک بندے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی وہ مجروع ہوتی ہے پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں تم سے کیا بات کروں کیونکہ وہ ایک ایک انیڈکیٹڈ آدمی میں نے پھر جا کے انتظامیہ کو ریکویسٹ کی میں نے کہا یہ مسئلہ یہ بات ہے موقع پہ اسے بلائیا اس کو سارا انٹی میٹ کیا یہ ساری چیزیں اس کو بتائیں تو میرا مقصد ہے کہ ایٹی چھوٹ بندے کا اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہاں ہم اگر سودہ ہی لینا ہے تو ہم جہاں اپنی گاڑی میں مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھیں جا کے سودہ ہم باہر سے خرید لیں پچویں جا روپے کلو یہاں سے وہ ٹرماتر ملنا ہے ساٹھ روپے کلو ساٹھ روپے وہاں سے بھی ملنا ہے بس پوائنٹ is that کہ کم از کم یہاں پر یہ بتائیں میار کیسے چیزوں کا اور ریٹس میں کوئی فرق ہے میار کی جہاں تک بات دیکھیں میار is not so good ایک ایک والیٹی جس کو کہتے ہیں according to the market بلکہ مارکٹ میں اچھا ہے چار پیسے دے گے چیز اگر زیادہ لے لی جائے سیکھیں صرف یہاں آنے کا مقصد یہ کہ یہاں ساری چیزیں کٹھی مل جاتی ہیں پھر یہ جو اتوار بازاروں کا کانسپٹ ہے جو اس کا ایک جو شہریوں کے حوالے سے تصور تھا کہ شہری یہاں سے سستی چیزیں لے سکتے ہیں میاری کیا وہ پورا کر رہے ہیں میں آپ سے کروں گا میں نے ووٹس دی ہیں ان کو سپورٹ کیا لیکن میں اس وقت شباز شریف کو بڑا مس کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں اس نے یہ پورے اتوار بازار کا میار بڑا سیٹ رکھا تھا اور اس لحاظ سے جو چیزوں کی قولیٹی ریٹس ہی وہ بھی بیس تھی لیکن جو سٹینڈرڈ اگر دیکھا جانے ہیں پچھلے سٹینڈرڈ کے مطابق یہ نہیں ہے یہ بہت شکریہ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو اشیاء فروحت کی جا رہی ہیں سبزیاں یا پھل ان کا میار جو ہے مارکیٹ سے کافی زیادہ ناکس ہے اس کے ساتھ ساتھ ریٹس میں بھی شہریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے شہریوں نے یہاں پہ جو سٹال ہولڈرز ہیں ان کی بھی شکایات کی ہیں انتظامیہ سے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانب سے بہت زیادہ شکایات مصول ہو رہی ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے تین سٹال جو ہیں وہ یہاں پہ کینسل بھی کیے ہیں جو یہاں پہ سٹاف موجود ہے انتظامیہ کی جانب سے اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی شہری یہاں پہ شکایت کرتا ہے تو اس پہ فل فور جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے اور ان کی شکایات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لبکہ شہریوں کی کہنا ہے کہ توار بازاروں میں جو انتظامیہ ہے وہ اس طرح سے موثر انداز میں کاروائی کرتی نظر نہیں آتی جس کی بیئی سے سٹال ہولڈرز ہیں شہریوں نے موڈل بازاروں کا رخ کر لیا ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر ہیں اکثر کی تو سینچری مکمل ہو گئی ہے جو بلکل اس حوالے سے شہریوں میں تشویش کی لہت دوڑ گئی ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ہیں جو کہ آسمان پر ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اکثر کی تو سینچری ہی مکمل ہو چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے شہری پریشان ہے جبکہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کی جانب سے بھی ہدایات چاری کی گئی ہیں کہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق سبزیاں ہیں جو کہ فلوک کی جائیں اشیاء خرونوش کی قریداری کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ شہریوں نے موڈل بازاروں کا رکھ کر لیا ہے اور سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ہیں جو کہ آسمان سے باتیں کرنے رہی ہیں اور اکثر سبزیوں کی تو سینچری ہی مکمل ہو چکی ہے جی ہاں اشیاء خرونوش کی قریداری کے لیے شہریوں نے چھٹی کے روز موڈل بازاروں کا رکھ کر لیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں مہنگائی کا جن ہے بیکابو ہو گیا ہے بوتل میں آتا ہی نہیں ہے بوتل چھوٹی پڑ گئی ہے اکثر نے تو سینچری بھی مکمل کر لی ہے اشیاء خرونوش کی بات کی جائے تو شہری بھی بل بلا اٹھے ہیں کس طرح سے سبزی خریدیں کس طرح سے پھل خریدیں بچوں کو کیا کھلائیں خود کیا کھائیں سوچتے ہی رہتے ہیں بس اب سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر چکے پہنچ گئی ہیں اور اکثر نے سینچری بھی مکمل کر لی ہے اگر آپ کو بتائیں تو اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسمان علی معیسد موجود ہیں اسمان بتائے گا سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹ چل رہے ہیں بلکل چھوٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد مختلف علاقوں میں موجود مارل بزار کا رکھ کر رہی ہے اور میں اس وقت ٹاؤنشپ مارل بزار میں موجود ہوں جہاں پر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عام مارکٹ سے تو پانس سے چھے روپے کم دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود مہنگائی اتنی ہے کہ اکثر سبزیوں نے سینچری کراس کیا اور تقریباً ڈبل سینچری مکمل کرنے والے ہیں اس حوالے سے شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر جو سبزیاں اور پھل ہیں ان کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف رام کیا جائے جو سبزی اٹھائیں وہ سو سے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح پھلوں میں بھی ریٹس جو ہیں وہ سو سے زائد ہی اکثر پھلوں کے فی کلو ریٹ ہیں اگر آج کے ریٹس کی بات کی جائے تو آج کے دن میں لیسن دیسی جو ہے وہ ایک سو پچھتر روپے لیسن چائنہ دو سو بائیس روپے فی کلو میں فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح ادرک چائنہ تین سو پندہ روپے فی کلو میں فروک کیا جا رہا ہے جبکہ اگر کھیرہ فارمی کی بات کی جائے تو یہ تریسٹھ روپے فی کلو میں فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر سبز میرچ کی بات کی جائے تو یہ دو سو ستر روپے فی کلو میں فروک کی جا رہی ہے جبکہ آلو پچاس اس کے ساتھ پیاز پچاس روپے فی کلو پینسٹھ روپے فی کلو میں فروک کیا جا رہا ہے جبکہ اگر یہاں پر پھلوں کا جائزہ لیا جائے قیمتوں کا تو سیب کالا کولو جو ہے وہ عام مارکٹ میں ایک سو پچیس روپے جبکہ اس مارکٹ میں ساٹھ روپے فی کلو میں فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر کیلے کی بات کی جائے ایک سو ستر روپے فی کلو میں فروک کیا جا رہا ہے تو عام مارکٹ کے نسبت تو یہاں پر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو سبزیاں اور پھل ہیں وہ عام شہریوں کی پاہنس سے دور ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ روز برورز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی ڈبل سینچری کی طرف جو ہے وہ اننگز کھیل رہی ہیں لیکن اس سے نقصان جو ہے وہ شہریوں کا اور ہے شہری شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ روز مرہ کی جو بنیادی اشیاء خردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جانی چاہیے تاکہ غریب بندہ جو ہے وہ ان سے مصفید ہو سکے ان سے پائدہ اٹھا سکے اور ان مارڈل بزاروں میں آ کر سستی اور پھل خرید سکے اس حوالے سے ملزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے سعید بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو بلکل آلہ ریلوے انسان کی غفلت اور ناہلی اور عدم توجہ کے باعث جو ٹرین آپریشن ہے وہ غزستہ چار ماہ سے مسلسل جو ہے وہ تحقی کا شکار ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور ریلوے انکوائیڈی کے ہی مطابق آج پھر کوئٹا اور کراچی سے لاہور آنے والی بارہ سے زائد رینے ہیں وہ گھنٹوں تحقی کا شکار ہے بتائی جا رہی ہیں جن میں ایک کراچی ایکسپیس ہے وہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے تحقی کا شکار ہے بتائی جا رہی ہے جو کہ پاک بزنس کی بات کریں تو وہ دو گھنٹے اور پچاس ہے وہ شکار رہی اور لاما اکبال وہ تقریباً 2 گھنٹے سے زائد تحقی کا شکار ہے وہ رہی ہے equations کی بات کریں تو وہ ایک گھنٹہ پچاس بھلید ایکسپیس وہ بھی تقریباً دو گھنٹے اور جن کی ہیں جا فر اکسپس کوئٹا سے آنے والی وہ دو گھنٹے اورچالس منت تحقی کا شکار ہے وہ رہی ہیں جبکہ گرین لائن ایک گھنٹہ اور بیس منٹ اور خیبرمیل کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً ایک گھنٹہ تحقیقہ شکار ہے بتائی جاری ہے اور ریلوے انکوائیڈی کے ہی مطابق ملت ایکسپس ایک گھنٹہ تیس منٹ جبکہ شالیمار ایکسپس ہے وہ بھی ایک گھنٹہ تحقیقہ شکار ہے بتائی جاری ہے جعفر ایکسپس کی بات کریں کوٹرہ سے آنے والی تو وہ تقریباً دو گھنٹے اور چائز منٹ تحقیقہ شکار ہے وہ بتائی جاری ہے اور حسب معمول لاہور ریلوے سٹیشن سمیت کوٹر لقپس ریلوے سٹیشن اور کینٹ ریلوے سٹیشن پر جانے والے مسافر ہیں وہ برستور جو ہے وہ گھنٹوں تاخیر سے آتی ریلوے کے ٹریننگ کے انتظار میں بیٹھے وہ ظلیل و خوار ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر دیا کہ وفاقی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے ہر پریس کانفرنس میں اور میڈیا ٹاک میں یہ بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ریلوے نے بہتری آئی اور ایک سال کے دوران دس ارب سے زائے جو ہے وہ منافع بھی کمائیا لیکن اگر صورتحال کی بات کریں تو رزانہ کی بنیاد پر جو پندرہ سے بیس ٹرینے ہیں لاہور آنے والی اور لاہور سے واپس کراچیو ریکوٹر جانے والی وہ گھنٹوں تحیقہ شکار ہے بتائی جا رہی ہیں اور آج بھی جو تیباً بارہ سے زائی ٹرینے ہیں کراچیو ریکوٹر سے لاہور آنے والی وہ ایک سے چار گھنٹیں تحیقہ شکار ہے بتائی جا رہی ہے اور ریلوے انکواری کے ہی مطابق ٹرینے جو ہے وہ کراچیو ریلوے سے ہی تحیقہ شکار ہوئیں جس کے پیشنے صرف لاہور ہے وہ تحیقہ شکار سے پہنچ رہی ہیں اور لاہور تحیقہ شکار سے پہنچ رہی ہیں وہ حسب معمول واپس کراچیو اور کھوٹر کے لیے بھی جو ہے وہ تحیقہ شکار سے رہی ہیں وزیر ریلوے کی جانب سے بابا گرونانک کی سالگرہ منانے کے لیے آنے والے سکھیاتیوں کے لیے سپیشل ٹرین تیار سپیشل ٹرین اپنے پہلے کامیاب سفر کے بعد کراچی سے ننکانہ پہنچے گی جبکہ ٹرین میں سکھیاتریوں کو عبادت کے لیے تمام سخولیات بھی میسر ہوں گی پاکستان ریلوےز کی جانب سے بابا گرونانک کے پانچ سوک چاسمے جنم دن پر ملکی اور غیر ملکی مہمان سکھیاتریوں سکھیاتریوں کے لیے سپیشل ٹرین تیار کی گئی ہے سکھ کمیونٹی کے تہوار کے لیے خصوصی فرین لاہور میں ڈیزائن کی گئی سپیشل ٹرین میں سکھ یاتریوں کے لیے مذہبی دسومات ادا کرنے کے لیے سیٹیں نکال کر کلین بچھا کر کوچ کو گیلری اور حال کی شکل دی گئی ہے فرین کا ایک حصہ گرو گرنٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے فرین سکھوں کی تاریخ گرو نانک کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب اور آرامگا کرتارپور کی تصویر کے ساتھ ساتھ سکھ مذہب سے متعلق گاہی تصویر سے مزین ہے فرین اپنے پہلے کامیاب سفر میں کراچی کینٹ سے ہیتراباد، شہدادپور، نمابشاہ، روہری خانے وال اور شورکورٹ کینٹ سے ہوتی ہوئی ننکانہ پہنچی تھی فرین میں سوار سکھ یاتریوں نے پاکستان ریلوے کی جانب سے امن و آدشی کے اس پیغام کو خوبص رہا سکھ سپیشل فرین ننکانہ صاحب سے صبح دس بجے واپس کراچی روانہ ہوگی فرین پانچ اکونومی کلاس، پانچ ایسی سٹینڈرڈ، ایک پاور وین اور بریک وین پر مشتمل ہے کیمرمین علیباس کے ہمراہ سعید احمد سعید سٹی ٹی ٹوٹی ٹو لاہور جبکہ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے ملک صرف الاسک ہو کر شاہپور کانجرہ میں میٹنگ اور میٹنگ میں رسوان سندو، جمیل گجر بھی شامل تھے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے عمر اسلام سے جی عمر اسلام میٹنگ کا حوال بتائیے جی اس پی موجود ہے شاہپور کانجرہ میں جہاں پر تحریک انصاف کے رہنماء اور رکنے صبحی اسمبلی ملک سرفراسک ہو کر نے ہلکے کے لیگی کارکنان سے میٹنگ کی اس حوالے سے بات کریں گے ملک سرفراسک ہو کر سے ملک صاحب وارث کلونی کی بات کریں مصطفیہ ٹاؤن میں بات کریں تو وہاں پر سیوریج کے مسائل موجود ہیں کب تک حل کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں بھائیوں کا آپ یہاں ہمارے ڈیرے پہ دفتر میں تشریف لائے ہیں آپ نے یہ تکلیف کی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا تو آپ آئے ہیں تو پہلے یہ مسئلہ ہم نے یہی جو آپ نے بات کی ہے شروع کیا ہوا ہے وہاں کرامت کلونی میں کام شروع ہے ہو رہا ہے واٹر سپلائی کا اور ہم آج کی میٹنگ میں یہی ایجنڈا ہے کہ ہم تیہ کر رہے ہیں کہ ان قریب ہم وارث کلونی کا ٹوٹل جتنا بھی وہ ٹوٹل خراب ہے آج سے میرے خیال میں کو تیس پینتیس سال پہلے وہ بنایا ہے وہ ختم ہو چکا پائپ گل چکے ہیں پانی اندر گندہ مجھے میں یہاں جب ووڈ لینے گئے ہم تو کافی لوگوں نے گھر میں بلا کے دکھایا ایسے ٹوٹی کھول کے دکھایا پانی میں آ رہے تھے وہ گلازت گندگی سب آ رہی تھے تو ہم نے وعدہ کیا انشاءاللہ تعالی اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم یہ مسئلہ پہلے حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وعدے کے مطابق اس کو جلدی جلدہ جلد یہی جو ہمیں فانڈ اب مل رہا ہے اس میں ان کو کامونڈیٹ کر کے سیورج بھی ان کا اور ان کا وہ وارٹر سپلائی اور ان کی پی سی 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 پوری سوسیٹی کے ہم انشاءاللہ تعالی وہ ساڑھے چھے کروڑ کا پروجیکٹ ہم وہ مکمل کریں ملک سر فراز سے مکمل کریں ساڑھے چھے کروڑ روپے کے فرنڈ سے جو ہے وہ ترقیاتی کام کو مکمل کروائیں گے صرف وارث کا لونی میں وارٹر سپلائی کا کام مکمل کروائیں گے یہ کہنا ہے ایم پی اے ملک سر فراز کھوکر کا ان کا کہنا ہے کہ حلقے میں عوام کے لیے عمر اسلام بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ اٹلائٹیکو فوٹبال ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے سلسلے میں ایڈوائز کا آخاز ہو چکا ہے پہلے مرحلے میں ڈی ایچ اے فیس فائف میں ٹرائلز جاری ہیں سوالے سے مسیح جاریں گے حافش عباس سے جی حافش موجود ہیں ڈی ایچ اے فیس فائف کے فوٹبال گراؤنڈ میں اور یہاں پر آج اٹلائٹیکو میڈرٹ جو ہے اس کے تحت ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس کا آغاز ہوا ہے ٹرائلز آج یہاں شروع ہوئے ہیں اور ایک سو اسی کھلاڑی جو ہیں جو ان ٹرائلز میں حصہ لے رہے ہیں چھے سال سے سولہ سال تک اور سولہ سال سے زائد دو کٹیگریز میں یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں سولہ سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں وہ اٹلائٹیکو کلپ جو کے ریجسٹریشن ہو چکی ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ساتھ اس کے ٹرائلز میں حصہ لیں گے جبکہ چھے سے سولہ سال کے جو بچے ہیں انہیں مختلف ایج گروپس میں ان کو منتخب کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے مختلف ٹورز کروائے جائیں گے مختلف ٹرنامنٹس کروائے جائیں گے اس کا مقصد جو ہے ان ٹرائلز کا وہ پاکستان میں فوٹبال کے کھیل کا جو ٹیلنٹ ہے چھپا ہوا ٹیلنٹ اس کو سامنے لانا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سید زہب موجود ہیں جو کہ اس سارے پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کے ہم کنڈکٹر ہیں اور سارا اس معاملت کو دیکھ رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ٹرائلز کتنے روز جاری رہیں گے کہاں کہاں یہ ٹرائلز ہوں گے اور لاہور ان کا مین فوکس ہے اسلام علیکم صحیح زہب صاحب زہب صاحب بتائیے گا کہ آج آپ یہاں ڈی ایچے میں کر رہے ہیں ٹرائلز کے بعد آپ موڈر ٹون جائیں گے گل بک جائیں گے تو ان ٹرائلز میں آپ پچھلے ایک سال سی پروگرام چلا رہے ہیں ایک تو ٹیلنٹ بتائیے گا کسا دیکھا اور پورا اپنا پلان بتائیے گا کیا ہے آپ لوگوں کا دیکھیں جی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اور اٹلیٹکو کے ساتھ ہماری کلابریشنز ہوئی اور اٹلیٹکو نے پروگرام اب اسٹارٹ کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک کے اندر جو بے پناہ ٹیلنٹ ہے اس کو موقع ملے کہ وہ آگے آ سکے اور اپنا ٹیلنٹ شوکیس کر سکے اس وقت ہمارے مختلف پروگرامز چل رہے ہیں لاہور کے اندر جس کے اندر اٹلیٹکو فوٹبال سکول ہے اور سکول ٹیکنفکیشن پروگرام ہے اور اکیڈمی جو کہ ہماری انڈر کنسٹرکشن ہے ڈرین گارڈنز میں بن رہی ہے ابھی تک ہمارے پاس ایک ہزار کے لقبق کھلاڑی ہمارے پروگرامز کے اندر کھیل رہے ہیں اس ٹیلنٹ ہنٹ کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو بچے جن کو موقع نہیں ملا ابھی تک اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا ان کو ہم دیکھ سکے اور اپنی اکیڈمی کے اندر اور کلب کے اندر انڈکٹ کر سکے تاکہ بیسٹ پلیئرز ہماری اکیڈمی اور کلب کے اندر آسکے یہ ٹیلنٹ ہنٹ چار جگہوں پہ ہوگا لاہور کے اندر پہلا فیز ڈی اے چے ہے پھر موڈل ٹاؤن ہے پھر یو سی پی گراؤنڈ ہے جو نہر کے اوپر ہے اور پھر ریلوے اس کا گریفن گراؤنڈ ہے جو کہ نہر پہ ہے یہ چار لوکیشنز کے اندر ہم تقریباً ایک مہینے کے اندر یہ ٹرائز ہوں گے ہر سنڈے کو ٹرائز ہوں گے اور آن لائن ریجسٹر آپ کر سکتے ہیں اٹلیٹکو کے پیج پہ جا کے ہمیں ابھی تک بہت اچھا ٹیلنٹ یہاں سے دیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کہ ہم پروگرامز آگے بھی کرتے رہیں گے تاکہ بچوں کو موقع مل سکے آگے آنے کا جو ہماری ٹیمز بنیں گی ان کو نہ صرف آپ کے لوکل ٹورنمنٹس اور ڈومیسٹک ٹورنمنٹس کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا بلکہ سپین جانے کا موقع ملے گا اٹلیٹکو کے اپنے ٹورنمنٹس کے اندر اور دوسرے ٹورنمنٹس جس کے اندر اٹلیٹکو کو دعوت آئے گی تو یہ مقاصد ہیں ہماری جی بہت شکریہ آپ کا سیجیز حافظ عباس علیہ السلام سے آگاہ کرنے کا